مونٹریال میں میں عشر محرم کے لیے گیا تو میرے میزبان نے کہا کہ میں چاہتا ہوں آپ کی ایک ملاقات کروں ایک پروفیسر سے جو پہلے ہندو تھے افشیان میں نے کہا واہ ضروری سے ملنا چاہیے بھیک گھدر سے ہی ادھر کیسے آگئے وقت تیہ ہو گیا دس بارے دن مجھے ٹھہر نہیں تھا میں گیا بڑے احترام سے پیش آئے بیٹھے میں نے کہا جناب یہ جو میں نے تعجیب خیز بات سنی ہے کہ آپ پہلے ہندو تھے آپ شیعہ ہیں کہلیں ہاں کہلیں جب میں ہندوستان میں تھا تو اپنے مذہب سے بیزار تھا چکہ ہم نے خود بدھ بناتے ہیں ان کو پوچھتے ہیں اور عجیب انداز ہے کسی بدھ کے کو مرد کے شکل میں بناتے ہیں تو وہ رام جی ہو جاتے ہیں کسی کو عورت کے شکل بنا دیتے ہیں اچھا پینٹ کر دیتے ہیں تو وہ سیتہ جی ہو جاتی ہیں کانا پینٹ کر دیتے ہیں تو کالیمائی ہو جاتی ہیں کسی کا انسانی پیکر بنا کے ایک سون بنا دیتے ہیں تو گنیش جی ہو جاتے ہیں کسی کا ایک پیکر بنا کے ایک جن بنا دیتے ہیں تو یہ ہنمان جی ہو جاتے ہیں جب تک بنا رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے مخلوق ہوتی ہیں جب مندل میں رکھ دیتے ہیں تو ہم اس کو سجدہ کرتے ہیں بیمار ہوں اس سے شفہ مانگتے ہیں روزی نہ ہو تو روزی مانگتے ہیں بارش نوری ہو تو بارش مانگتے ہیں بیوی نہ فرمانو تو اسے جا کے درخواست کرتے ہیں بیٹا بات نہ مانے تو جا کے اپنی مشکل پیش کرتے ہیں جو آجیز مطلق ہے اسے قادر مطلق کے برابر سمجھتے ہیں کہلے میں اس بات سے بیزار تو تھا مگر انسان میں ظاہر نہیں کر سکتا تھا جب میں یہاں آیا تو یہاں کی آزاد فضا تھی میں نے تجسس شروع کیا یہودیت کو پڑھا اس کی بعض باتیں اچھی لگیں مگر ایک بات بہت خراب رکی میں بیدک دیا کہ اگر بنی اسرائیل کا کوئی شخص جرم کرے تو اس کی عادی سزا ہے غیر بنی اسرائیل جرم کرے تو اس سے بڑی سزا ہے میں نے کہا یہ اللہ کا فرمان نہیں ہو سکتا اللہ اپنے بندوں کو مصابی دیکھتا میں بیدک دیا پھر انجیل کو پڑھا پھر انجیل میں کچھ داستانیں نظر رہیں میرا دل اس طرف نہیں گیا دتنے مذاہب تھی سب کو پڑھتا رہا میرا دل قائل نہیں ہو یہاں تک ایک مسلمان پروفسر نے مجھے قرآن دیتا قرآن میں پہلی آیت بسم اللہ کے بعد پڑھی الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ کے لئے جو کائنات کی پروریش کر رہا ہے میں نے کہا یہ مذہب سے یہ نظر آ رہا ہے کہ جو اس رب کی بات کر رہا ہے جو پوری کائنات کی پروریش کر رہا ہے جمادات کی نباتات کی حیوانات کی انسان کی سب کے پروریش کر رہا ہے چنانچہ میں نے کتاب کو پڑھنا شروع کیا جیسے جیسے میں پڑھتا گیا ویسے فضلہ میرا دل مطمئن ہو گیا کہ یہی مذہب حق ہو سکتا ہے اور جو ذات اس مذہب کو لے کر آئی ہے اس قرآن کو لے کر آئی ہے وہ یہ اللہ کا نبی ہے اور لوگوں نے مجھے تعلیم کی کہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نے کہا جناب آپ یہاں تک تو پہنچ گئے کہ آپ نے قرآن کے ذریعے سے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے ہمارے طرف کیسے ہیں ہمارے طرف کیسے ہیں کہلے کہ قرآن کی دو آئیتوں نے مجھے مذہب اہل بیت پر پہنچا دیا میں نے کہا اچھا وہ کونسی دو آئیت ہیں کہلے سورہ توبہ کی وائد جس میں ارشاد ہے کہ ایمان بالو تک اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رو میں نے دل نے کہا کہ یقینا یہی پیغام برحق ہے کہ انسان کو ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہنا چاہیے جو صیرت میں سچے ہوں کردار میں سچے ہوں رفتار میں سچے ہوں گفتار میں سچے ہوں انہی کے ساتھ رہنا چاہیے کہلے اس کے بعد دوسری آیت سورہ آر عمران نے مجھے بتایا کہ کائنات کے سب سے بڑے سچے کون ہیں کہ سورہ آر عمران میں ارشاد ہے پیغمبر سے اے پیغمبر جو لوگ علم و یقین آنے کے بوجود آپ سے بحث کر رہے ہیں ان سے کہیے اے پیغمبر جو لوگ علم و یقین آنے کے بوجود آپ سے بحث کر رہے ہیں ان سے کہیے آؤ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں تم اپنے خواتین کو لاؤ ہم اپنے خواتین کو لائیں تم اپنے جان و دل کو لاؤ ہم اپنے جان و دل کو لائیں تاکہ جھوٹوں پر لانت کریں پروفیسر صاحب کہنے لگے کہ میرے دل نے کہا کائنات کے سب سے سچے وہی ہو سکتے ہیں جنہیں پیغمبر اپنے ساتھ لے جا رہے جھوٹوں پر لانت کریں اور تمام تاریخ متفیق ہیں کہ جن لوگوں کو سرکار اپنے ساتھ لے کر چلے علی تھے حسن تھے حسین تھے فاطمہ زہرہ صدام اللہ علیہ